ًا سٹڈنٹز آج ہم بڑھیں گے ٹرانسفر آف ہیٹ ان لیکوٹس کے بارے میں یعنی کہ مایا میں حرارت کیس طرح سے منتقل ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں بڑھیں گے لیکوٹس جو ہیں مایا جو ہیں یہ کیا ہیں جیسے کہ پانی ہے water ہے یا juice ہے یہ کیا ہیں یہ لیکوٹس ہیں اور ان کے اندر حرارت کیس طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرارت کیا ہے جب بھی کوئی object گرم ہوتی ہے یعنی کہ اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو جب اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک energy موجود ہوتی ہے اور اس energy کو کہا جاتا ہے heat اور یہی جو heat ہے جب یہ liquids میں جس method سے transfer ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے convection method یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ convection method ہمارے سامنے دکھایا گیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی مایا جو ہے وہ بہت زیادہ efficiently یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے بہت تیز رفتاری سے اس liquid کو گرم کر سکتے ہیں ہم convection method کے ذریعے اب convection method جو ہے سمجھنے کے لیے ہم اس diagram کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کی steps دیکھیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے برتن میں ایک liquid موجود ہے اور وہ liquid کیا ہے water پانی اور یہ جو پانی جس برتن میں موجود ہے اس کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک heat source موجود ہے یعنی کہ حرارت کا ذریعہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ایسی چیز ہے candle ہے یا کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں مومبتی ہے جو کہ کیا کر رہی ہے جو کہ اس پانی کو گرم کر رہی ہے اب گرم یہ کس طرح سے کرتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ heat جو ہے سب سے پہلے برتن میں transfer ہوتی ہے لیکن ہم نے بات کرنی ہے liquid کی کہ برتن میں موجود جو پانی ہے وہ کس طرح سے گرم ہوگا اب جب یہ حرارت برتن سے ہوتی ہوئی یہاں پہ یہ جو liquid ہے جو کہ یہاں پہ سب سے پہلے نیچے موجود ہے جس پہ ہم lines جو ہیں یہ مارک کر رہی ہیں یا لگا رہی ہیں یہ کیا ہے یہ سب سے نچلی سطح ہے اب سب سے نچلی سطح پہ جو پانی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے تھنڈا ہے اور جب heat transfer ہوتی ہے یہاں سے اس نچلی سطح پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ نچلی سطح پہ جو liquid موجود ہوتا ہے وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے یعنی کہ وہ warm ہونا شروع ہوتا ہے اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ موجود کیونکہ یہ جو water ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے atom سے یعنی کہ کوئی بھی جو object ہے کوئی بھی liquid اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں دھیر سارے atoms ہوں گے اب یہاں پہ atoms جو ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے کے لئے draw کر لیں تو ہم گول گول جو ہے یہ atoms بنا رہے ہیں اب سب سے پہلے یہ جو نیچے atoms موجود تھے heat کی وجہ سے یہ گرم ہوں گے اب جب یہ atoms جو ہیں یہ گرم ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اوپر کی طرف یہ molecules move کرتے ہیں atoms سے پاپس میں ملتے ہیں تو وہ molecules بناتے ہیں تو ہم atom کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور molecules کا تو یہ atoms یا molecules جو ہیں یہ arrow دکھایا گیا ہے کہ یہاں سے یہ جو arrow کا نشان ہے اگر یہاں پہ یہ ایٹم ہے تو یہ اوپر کی طرف چلا جائے گا اب یہاں پہ جب ایٹم جب اوپر کی طرف پہ یہ move کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ایٹمز جب move کر رہے ہیں تو ایٹمز liquid میں موجود ہیں تو یہ جو liquid ہے جو نیچے سے گرم ہوا ہے وہ اوپر کی طرف move کرے گا اور جو اوپر والے جو liquid میں موجود ایٹمز تھے اب وہ تھنڈے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ نیچے کی طرف circulate کریں گے یعنی کہ نیچے کی طرف move کریں گے اور جب وہ نیچے کی طرف move کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ جو ہیں جو ہاں پہ پہ پہلے کیا چیز موجود تھے ایٹمز موجود تھے یا molecules موجود تھے یہ کیا کریں گے یہ ان کی جگہ لے لیں گے اب جب یہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ایٹمز اور molecules موجود تھے جب وہ یہاں پہ نیچے آئیں گے تو اب وہ گرم ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو پورا اسی طرح سے ایک سرکل بن جاتا ہے ایک چکر بن جاتا ہے ایک سرکولیشن ہو جاتی ہے جس میں باری باری liquid جو ہے وہ نیچے سے گرم ہو کے اوپر کی سطح پہ جاتا ہے اور اوپر کی سطح کے جو liquid ہے وہ نیچے آتا ہے اور یہی جو process ہے جب یہ continuous رہتا ہے لگاتار یا مسلسل رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ convection circulation ہے اور جب ہم نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب boil ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ پانی جب ابلتا ہے گرم ہونے کے بعد وہ ابلتا ہے یا کھولتا ہے تو ہمیں bubbles نظر آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو bubbles نظر آتے ہیں اب جیسے ہی ہم برتن کو جو ہے جس میں پانی موجود ہے جب ہم اس کو کسی چولے پہ رکھتے ہیں تو اچانک سے فوراں سے ہمیں bubbles نظر نہیں آتے بلکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں bubbles نظر آتے ہیں اور اس طرح سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد ہمیں bubbles نظر آتے ہیں کیونکہ جب bubbles تب بنتے ہیں جب وہ جو اوپر والا حصہ ہے جہاں پہ اوپر والے حصہ میں پانی موجود ہے جب وہ گرم ہو جاتے ہیں تب اس وقت bubbles بنتے ہیں تو جب آہستہ آہستہ molecules اور ایٹمز ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں اور اوپر والے سارے جو مایا میں ایٹمز موجود ہوتے ہیں یا molecules موجود ہوتے ہیں جب وہ گرم ہو جاتے ہیں تو تب bubbles بنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ bubbles جو ہیں وہ کس چیز کو شو کر رہے ہوتے ہیں یا جو بلبلے بن رہے ہوتے ہیں اس گرم پانی میں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جو لیکوڈ ہے وہ پوری طرح سے گرم ہو گیا ہے یعنی کہ یہ جو مایا ہے اس میں ہیٹ یعنی کہ حرارت جو ہے وہ مکمل طور پہ منتقل ہو گئی ہے اور جب لیکوڈ کے اندر ہیٹ مکمل طور پہ منتقل ہو جاتی ہے جس طریقے سے تو اسی طریقے کو ہم کہتے ہیں convection method تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹڈی کیا ہے transfer of heat in liquids کے بارے میں